بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنکل سٹاف کہہ لے ان کو اور تین پاکستانی وہ ان کی بس کھائی میں گری وہ کوئی سادہ بات نہیں تھی آج وفاقی وزیرے جو اطلاع تو نشریات ہیں کل بابا روان صاحب نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ یہ دشتگردی کی واردات ہے اور ہم نے کیا کہتے ہیں کہ جی کہ وفاقی وزیرے اطلاع تو نشریات فاد چوزری نے بھی اس کو تسلیم کر لیا کہ اس کی بڑی جامعہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ اس میں دھماکہ خیز مواد جو تھا وہ رکھا گیا تھا پلانٹڈ تھا یا بیٹھا ہوا تھا بندہ لیکن یہ ایک دشتگردی کی کاروائی ہے جو میں آپ کو ذرائع سے خبر دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں تفتیشی ادارے جو ہیں جنہوں نے تفتیش کی ہے ان کو وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کاروائی کے پیچھے روہ کا ہاتھ ہے تو 23 جولائی کو روہ نے پاکستان کے دل لاہور میں بھی کاروائی کی اگرچہ پاکستان کے جو کہلیں کہ سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے بڑی مستعدی سے اور بڑے فال انداز میں نیٹورک پکڑا اور بندے پکڑ لیے دس کے قریب اور وہ بھی کاروائی جاری ہے اور ہمارے جو کہلیں کہ حساس ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نیٹورک ہمیں ملا ہے اور یہ بہت بڑا بریک تھو ہے اور ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے شو نہیں کی لیکن ان کا خیال ہے کہ اس کاروائی میں بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں یعنی یہ کوئی بہت زیادہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ عام آدمی اس میں شامل نہیں ہیں یہ کام جو ہے یہ پاکستان کے کچھ اہم یا کہلیں کہ بڑے نام وہ اس میں ملاوظ ہیں وہ پتہ نہیں بڑے ناموں کا ہمیں پتہ چل سکے گا کہ نہیں چل سکے گا کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ جب بھی بڑے نام آتے ہیں اب پتہ نہیں کس لیول کے بڑے نام ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک حساس ادارے کے افسر کی زبان میں سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کاروائی جو حافظ سعید صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے گھر کے اوپر حملہ کر کے اس میں پاکستان میں بڑے مگرمچ سادہ الفاظ میں وہ بھی ہو سکتے ہیں ان کو لگتا ہے تو پوائنٹ میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے کیا ہوئے آج ایک کاروائی ہوئی ہے غالب پسنی میں اور ہمارے پاک فوج کے کیپٹر ہیں آفان مسعود اور سپاہی بابر زمان یہ شہید ہوئے ہیں تیرہ جولائی کو کرم ایجنسی میں ایک دہشتگردی کی واردات اور اس میں بھی جو کہلیں کہ ایک ہمارے کیپٹن تھے باسط اور سپاہی تھے حضرت بلال یہ شہید ہوئے ہیں اس سے پہلے یکم جولائی کو دو واقعات میں شمالی اور جنوبی وزرستان میں ہمارے پانچ جوان پاک فوج کے یہ شہید ہوئے ہیں اب یہ اگر آپ تھوڑا سا دو چیزوں کا دھومے پتا چل گیا ایک میں نے آپ کو ذراعہ سے بتا دیا داسو بس انڈیا لاہور والا واقعہ 23 جون والا انڈیا اور باقی ہمارے جو ہیں وزرستان اور ادر ادر یہاں پہ انڈیا آپریٹ کر رہا تھا اور کر رہا ہے اب وہاں پر تالوان آگئے ہیں یا جو بھی صورتحال ہیں ان کو اپنا کندھار والا وہ سفارت خانہ خالی کر کے واپس جانا پڑا انڈیا اب اس طرح سے ایکٹیولی وہاں پر اپنی جو کہلیں کہ کاروائیاں ہیں وہ جاری نہیں رکھ سکتا کیس تھوڑا سا مختلف ہے جو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھارت کی دشمنی جو ہے وہ مطلب سب کے سامنے ہے اور لیکن ہم بھارت کے ساتھ دوہزار انی سے دوہزار انی سے ہم ان کے ساتھ مذاکرات میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ نارملائز کرنا چاہ رہے ہیں دوہزار انی سے شاید خاکان عباسی صاحب کی اجازت سے بقول جنرل کمر جوید باجوا صاحب کہ ہمارے جو سیکیورٹی ہیڈز ہیں یا کہلیں کہ جو ہمارے ساس اداروں کے جو سربراہ تھے دونوں طرف کے وہ یہ معاملات آپس میں بیٹھ کے ڈیل کر رہے تھے اور اب سیول گورنمنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے لیکن عمران حان صاحب جو تھے وہ باغی ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ پانچ گست والی بات فلاں 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 تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی گنجلک ہیں مطلب وہ چیزیں آسانی سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف بھارت کی دشمنی جو ہے وہ واضح ہے دوسری طرف ہم ان کے ساتھ دوہزار انیس سو رابطے میں بھی ہیں دوہزار انیس سے اور پھر ہم جو ہیں دوہزار انیس سے ہی ان کے ساتھ تعلقات نارمالائز کرنے کے لیے لوگوں کے دنوں میں جو بھارت اور پاک بھارت آپس کے شہریوں میں جو ایک دوسرے خلاف قدورت ہے وہ ہم دور کرنے کے لیے ڈراما سازی بھی کر رہے ہیں ڈرامے بھی بنا رہے ہیں بسیکلی جس کو کہتے ہیں نا اس کو جی کے اپنا ذہن سازی ابلاغیات کے ذریعے فلم بھی ایک ابلاغ کا ہی ذریعہ ہے یا ڈراما بھی تو ڈراما محصر ابلاغ فلم اور ڈرامے کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کے ذریعے ہم کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں میں نے کل بھی یہ سوال کیا تھا کہ یار کہ یہ کام تو شاید ایک بڑے لیول پہ ہوتا ہے بڑے پریٹ فارم پہ ہوتا ہے اور اس میں آپ کہلیں کہ مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو پہلے آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے مقالمہ پیش کیا جاتا ہے پھر اس پر بیعث ہوتی ہے خیالات ایک دوسرے کے جاننے پڑتے ہیں پھر ان پر بیعث ہوتی ہے کسی کا خیال ٹھیک ہو سکتا ہے کسی کا خیال غلط ہو سکتا ہے پھر کوئی پالیسی بنتی ہے پھر کوئی ذہن سازی کی طرف ہم چلتے ہیں لیکن یہ پہلے ذہن سازی شروع ہوگی ہے بغیر کسی اجازت کے اور میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ کوئی تازہ واردات جو ہے پہلی تو چھوڑ دیں میں پچھلے ایک ہفتے کی آپ نکال کے دیکھ لیں کہ ہمیں شکوا تھا کہ ادھر بھی ہمارے انڈیا ہے دشمن اور افغانستان میں بھی انڈیا اشرف غنی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف رشا دوائیاں بلوچوں کو استعمال کرنا برامداخ بکٹی کی پناہ لینا وہ ایک اور بھی ہیں بھر بیار مری صاحب بھارت نوازی اور بھارت کے ساتھ دوستی اور پھر بھارت کی انایات یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا مدہ کیا ہے ہم چاہتے کیا ہیں ہمارا حدف کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے نسب اللین کیا ہے یہ سمجھ نہیں آرہی اور دوسری طرف ہمیں مطلب پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس کی جو لیڈر ہیں مریم نواز وہ جس دن سے کشمیر کے انتخابات میں انتخابی مہموں نے شروع کی ہوئی ہے وہ ایک نارا بڑا پاپولور ہو گیا ہے وہاں پر ان کا نیریٹیو ہی ایک ہے کہ کشمیر کو صوبانی بننے دیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے پانچ اگست والا کام کیا تھا کہ انڈیا کشمیر جو تھا اس کی جو ایک حیثیت تھی ان کے دستور کے مطابق اس کو انہوں نے ختم کر کے اپنا حصہ بنا لیا تب پاکستان کے جو ازاد جمہو کشمیر ہے جو پاکستان سے ملحق ہے یا جس کا الہاق ہے اس کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر جو ابھی بھی ہیں وہ یہ بات کہتے ہوئے روپڑے تھے کہ جی کہ مجھے تو بتا دیا گیا کہ میں ازاد کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں اس کے بعد معاملات کچھ اور ہو جائیں گے آپ یاد کیجئے اس بریفنگ کا جو بریفنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب کے بغیر ایک میس کے اندر آئیے صحیح کا میس تھا غالباً اور اس میں جنرل باجوہ صاحب بھی تھے جنرل فیض صاحب بھی تھے اور شباشلی صاحب بھی تھے شیخ حرشید صاحب نے سارے کا سارا بھنڈا پھوڑ دیا اور وہ ملاقات وہ باتیں شاتیں خواجہ آصف کا جو مقالمہ تھا وہ بلاول بٹو زرداری نے کیا باتیں کی یہ ساری باتیں آگئی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن یہ خود کہتے ہیں ان کو مداخلت کی بات کرتے ہیں اس طرح کی جب باتیں شروع ہوئی تھی تو تب یہ بات سامنے آئی کہ جی گلگت بلتستان کے مستقبل کے حوالے سے وہ کوئی بریفنگ تھی وہ میٹنگ تھی تو مریم نواز صاحبہ جو مسلسل کہہ رہی ہیں کہ جی کہ بھارت نے تو جو کیا سو کیا وہ تو خیر بڑا لمبا چڑھا ان کا کلیم بھی ہے اور بلیم بھی ہے کہ جی کہ یہ جو ورڈ کپ جیت کے آئے تھے بسیکلی وہ کشمیر کو سرنڈر کر کے آئے تھے اور عمران خان صاحب اس دورے میں اکیلے بھی نہیں تھے اگر آپ کوئی یاد ہوگا تو اور ظاہر ہے کہ فزیراعظم صاحب جو اس طرح کی کوئی بھی فزیراعظم ہو جب وہ اس طرح کی معاملات یہ صرف شرف پریزم شرف صاحب کو حاصل ہے کہ وہ کیمپ ڈیوٹ میں جا کے انہوں نے کوئی معاملات جو تھے وہ تیہ کر لیے تھے اور ان کے ساتھ تھے شوکت عزیز صاحب اور شریف الدین پیرزادہ صاحب اور وہاں پر کیا تیہ ہوا تھا کیا تیہ نہیں ہوا تھا تو وہ جو ہیں انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا تھا تو اس پر پاکستان کی ریاست کو بڑی انزائیٹی تھی کہ یہ کیا ہو گیا برحال تو اس طرح کے جو دورے ہوتے ہیں وزیراعظم جو ہے وہ اکیلہ معاملات تیہ نہیں کر سکتا ہوتا سٹیٹ ٹو سٹیٹ چیزیں ہوتی ہیں تو مریم صاحبہ بڑا سنگینی الزام لگا رہی ہیں باتیں دو کٹھی ہو رہی ہیں ایک بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم یک طرفہ طور پر تو کچھ کوئی بہت زیادہ کہلیں کہ پالیسی تبدیل تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی طرف دوستی کا بھی یاد بڑھا رہے ہیں ہم ڈرامے بھی بنا رہے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو ان کے لڑکوں سے پیار بھی ہو جاتا ہے اور محبت کے راستے بھنڈے جاتے ہیں نفرت کے راستے ختم کیے جاتے ہیں تو وہاں پر تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے اور پھر یہ کہ اگر اتنی محبت اس طرف ہے تو اس طرف تو جناب وہ ادھر حملے ہو رہے ہیں داسو بس کے اوپر حملہ ہو رہے ہیں مطلب ہم کر کیا رہے ہیں ہم چاہ کیا رہے ہیں اور کیا اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ چند افراد کے فیصلے ریاستوں کے اوپر بھاری تو نہیں پڑتے ہوتے اور کیا یہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے آپ کہہ لیں کہ بڑے لیول کی کوئی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو گفتگو بار بار کر رہی ہیں کہ عمران خان عمران خان یہ کہیں کوئی انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں کوئی ڈیزائن تو نہیں ہے پاکستان سے متعلق آپ کو یاد ہوگا کہ پریزم شرف صاحب بھی اور خود عمران خان صاحب بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہوئے ہیں پرانا وہ کسی نے اس پہ شیئر کیا تھا ایک کشمیری اخبار کو روزنامے کو کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ انڈیا کشمیر کا حل یہی ہے جس کے پاس کشمیر ہے وہ وہی پہ رہے ہیں وہی چناف آرمولہ آپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اور امریکہ کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے وہ ٹینٹڈا ختم ہو کیوں ختم ہو اس کے پیچھے بھی ایک تھیوری یہ ہے کہ چائنا کا راستہ رکھنا ہے تو پھر اس خطے میں جو ہے وہ امن ہونا بڑا ضروری ہے یعنی خطہ کیا انڈیا پاکستان کی لاغت بازی کم ہو اور افغانستان میں شورو شو اور افغانستان سے بیٹھ کے اپریٹ کیا جائے جس لیول کے اوپر بھی اور الزام سارا تالبان کے اوپر ہو تالبان کہیں ایک دفعہ پھر تو چین کے خلاف استعمال نہیں ہونے والے اور یہ جو داسو والا حملہ ہوا ہے اور اس کے پیچھے انڈین ہے اگر جو ہماری خبر ہے اور یہ ہمارے ساتھ داروں کی رپورٹ ہے کہ اس میں انڈیا ہے تو پھر کیا یہ مطلب کہ انڈیا بھی چین کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں اپنی طرف سے ہمیں حکم ہیں کہ وہ سارے معاملات سیٹل کریں تو کیا یہ ساری چیزیں مل ملاکے کوئی خوفناک صورتحال تو نہیں بنا رہی اور ویسے بھی پاکستان کے اوپر جتنے بھی پیڑے علاقات آتے ہیں اس وجہ سے پاکستان یا تو ڈالر کماتا ہے یا پھر پاکستان فرائی ہوتا ہے تو پہلے کچھ لوگ ڈالر کما کے چلے جاتے ہیں اخترب درمان صاحب اینڈ فیملی اور زیاولاق صاحب اینڈ فیملی اور پھر اس کے بعد قوم پغتی ہے ستر ستر زار بندہ شہید ہوتا ہے تو اب کہیں پھر کوئی بہت بڑی کوئی گریٹر گیم تو نہیں چل رہی جس کا ایک حصہ ہو کہ چین کو آپ جو ایک معاشی طاقت بند رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس ریجن میں بھائی جا رہو نہ چاہیے امن ہو نہ چاہیے اور یہ دونوں ملکے تالبان کے ساتھ یعنی جو تالبان کی شکل میں کوئی قوتیں مطلب دیکھیں تالبان وہی افغانی ہو چٹی پگڑی پالو اور بڑا وہ کیا کہتے ہیں شلوار کمیز پاکے کھلے پہنچیں آلی کسی انگریز کو بھیج دیں وہ پٹھا نہیں رکھتا ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لاہور آئی کورٹ میں ایک جسٹس کیم سمدانی صاحب ان دنوں میں ورڈ بینک کے لیے کام کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک پٹھان آتا تھا وہ چترائی ٹوپی پہنے شلوار کمیز پشوری چپل اور ویس کورٹ تو ہم اس کے ساتھ اردو میں بات کرتے تھے تو وہ کہتا تھا I can't understand اردو تو تجھے کون ہو پہی کہتا ہے میں آسٹریلین ہوں تو میں ورڈ بینک میں کام کرتا ہوں تو گیٹا وہ بٹھان لگتا تھا تو یہ مطلب کوئی بڑی گریٹ گیم اگر چل رہی ہے تو پھر یہ راستہ چین کا روکنا ہے کہیں یہ معاملہ تو نہیں ایکانومی بڑے لیول کی اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ رجیم ہے یہ سرنڈر کر چکی ہو کہ جناب کشمیر بھی ٹھیک کر لنے ہیں سارے معاملہ ٹھیک کر لنے ہیں انڈیگا نال یاری بھی لا لنے ہیں تو اس پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ مریم بار بار جو کہہ رہی ہیں کہ کشمیر کیا ہے جی کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا کشمیر صبح نہیں بنے گا یہ نارا چل رہا ہے ان دنوں اور بار بار ہر جلسے میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ جی کہ یہ اس کی کشمیر پہ نظر ہے یہ کشمیر سرنڈر بھی کر چکے ہیں اب یہ ازاد کشمیر کا تشخص بدلنا چاہتے ہیں ازاد کشمیر کو یہ صبح بنانا چاہتے ہیں کیوں اس کے پیچھے گل ہے کہ انڈیا نے الماملہ سیٹ کرو پائیں ہم نے چین کی ٹھکائی کرنی ہے پہلے رشیہ کی ٹھکائی کی تھی پھر جو اسلامسٹ تھے وہ خطرہ بنویتے ہیں ہمارے لیے ان کو ہم نے فناؤں پر بات کر دیا اب انہی کے شکل میں جو ہے یہ اس ریجن میں ذرا نسکون کر کے اور ادھر شورش بڑھا کے افغانستان میں چین کو سبق سکھانا ہے اور یہ داسو بس پر جو حملہ ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی ہی اکڑی لگتی ہے باقی اللہ پاک پاکستان کے حق میں بہتر کرے کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی انٹرنیشنل گیمیں اور بڑے بڑے ڈیزائن جو ہوتے ہیں اس میں پاکستان میں چند لوگ تو بہت براہ مطلب ہے عرب پتی خرب پتی ہو جاتے ہیں قوم رول جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قوم کو اپنی ہفظمان میں رکھے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نہ ہماری کوئی اوقات ہے نہ ہماری کوئی سنتا ہے نہ کوئی ووڈ شوٹ ہے نہ کوئی حکومت شکومت ہے مرضیاں لکھی اپنی کریجیاں دینے تو اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا فیلوکت اتنائی بہت بہت شکریہ آپ کا